نمشکار دوستو میں ہوں ریکھا تور اور آپ سبھی کا ہر دکھ سواگت کرتی ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر پردوش ورت میں کیا کھائیں کیا نہ کھائیں اگر آپ بھی پردوش ورت کرتے ہیں تو جان لیں یہ جروری نیم بولے نات کو پرسند کرنے کا سروتم اور سب سے اچھا ورت ہے پردوش ورت اگر آپ بھی اپنی کسی منوکامنا کی پورتی کے لیے یہ ورت کرنا چاہتے ہیں تو ایک سال کے لیے پردوش ورت آپ اوشہ کریں پردوش ورت میں صبح پوجہ کرنے کے بعد آپ دودھ چائے دہی لسی کوفی موسم کے انوصار کوئی بھی فل آپ گرہڑ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جب آپ سندھیا کال میں پردوش کال کے سمیں جب بھولے نات کی آپ پوجہ سمپن کر لیں اس کے بعد آپ ایک پرکار کے ان کا سیون آپ کر سکتے ہیں اس میں آپ چورما بنا کر کھا سکتے ہیں چاول یا سیوائی کی کھیر بھی آپ بنا کر کھا سکتے ہیں اس میں میٹھا بھوجن کرنے کا ہی مہتو ہے اگر آپ میٹھا بھوجن نہیں کر سکتے میٹھے ورت آپ نہیں رکھ سکتے ہیں تو ایسے میں نہ کرنے سے اچھا ہوتا ہے کہ کچھ کرنا آپ سندھا نمک اور کالی مرچ کا سیون کر کے بھی آپ اس ورت کو سمپن کر سکتے ہیں